اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بارے میں ہم کامل تفصیل بتاؤں گا یہ جو یونٹ ہے یہ پہلے جو اپنے یونٹ لگایا تھے وہ اٹھارہ سو وارٹ کے تھے لیکن یہ یونٹ گیارہ سو وارٹ کا ہے انتے تھوڑا سا چھوٹا یونٹ ہے گیارہ سو وارٹ ہے اس کے ساتھ ہم نے تری پوائنٹ ٹو کلو وارٹ سولر سسٹم لگایا ہے سولر پلیٹس لگایا ہے انورٹر لگایا ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں ہمیشہ جب بھی یوز کریں اچھی کمپنی کی سولر پلیٹس یوز کریں کیونکہ ویسے اگر پہلے ہم سستی استعمال کر لیتے ہیں نیچے وولٹی ڈراپ بہت زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں بہت زیادہ پلیٹیں لگانی بڑھتی ہیں پہلے ایک پروجیکٹ کیا ہے جس کے اندر ہماری سولہ پلیٹیں لگتی تھی اگر اچھی کمپنی والی ہوں تو انہوں نے اچھی نہیں لائی دی پشاور سے لائے تھے تو انہوں نے چھبیس پلیٹیں لگی تھی تو پیسے تو وہیں جا کے پہنچ گئے ہیں انورٹر لگایا ہے اس کو اس کے ذاتھ ایک ہی ایویپوریٹر ویئر کولر کا یونٹ چلے گا اور باقی یہ ایک ہوتل ہے اس کے اندر ہوتل کے اندر بکایا جو بجلی ہے وہ ان کی لائٹس اور پنکھیں وغیرہ چلا دے گی بلکل یہ جی پنجاب میں لگایا ہے یونٹ پنجاب کے اندر یہ دیکھیں یہ ڈکٹ سسٹم لگایا ہوئے ہوتل ہے ادھر تو نمی کا تو ہے نہیں ادھر پہلے ہیٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جن علاقوں میں نمی کا کافی ایشو رہتا ہے تو ہیومیڈیٹی تو زیادہ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ یہ تو بلکل ہیٹی زیادہ ہو دی لیکن یہ جو پنجاب میں لگایا ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہوتل ہے ادھر بہترین قسم کا کام کر رہا ہے یہ کیونکہ ادھر ویسے ہیٹ بہت زیادہ ہے اس کے لئے یہ ہیومیڈیٹی والا وہ چکر نہیں ہے بہت بہترین چل رہا ہے یہ ڈکٹ لگائی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہیں ایک یونٹ کو تین میں ڈیوائیڈ کیا ہوئے ہیں امید ہے کہ یہ سسٹم کے اوپر جو لاغت آئی ہے وہ تقریباً ہماری سولر سسٹم اور یہ ویپوریٹیو ائر کولر اس کی ڈکٹنگ وغیرہ اس کے اوپر تمام پر جو خرچہ ہے وہ تقریباً ہمارا آ چکا ہے چار لاکھ ساٹھ ہزار تک ہمارا اس کے اوپر خرچہ آ گیا ہے باقی اب دیکھیں یہ سارا دن بالکل فری چل دیا ہے کوئی اس میں اجلی کے بل کا کوئی چکر نہیں ہے امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئے گی امید کرتے ہیں ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ جی